بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی تمام ساتھی امید ہے سب خیر وافیت سے ہوں گے میں ہوں نجیب الحسن صادق آباد سے اور یہ ہم نے ایک سسلہ شروع کیا ہے جس میں بکری فارمنگ پہ جو موڈلز ہیں مختلف آپ کے علاقے کے حساب سے بریڈ کے حساب سے پاکستان کے حساب سے جو موڈلز اپلائی ہو سکتے ہیں جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں تو اس کو واضح کرنے کی کوشش جاری ہے اور اس میں پہلے تین ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں بکری کا شوق اور کاروبار بکری فارمنگ کا فیوچر اس میں کیا اندیشیں ہیں کیا معاملات ہیں اور جو کوالٹی بریڈ ہے اس پہ ہم بریڈنگ سینٹر کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے کیا قوائد و ضوابط ہونے چاہیے وہ سارا کچھ جو میری سمجھ کے مطابق ہے وہ آپ سے شیئر کی ہے تو کافی سارے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ آپ میٹ کے بارے میں بتائیں کہ میٹ پہ ہم کام کرنا چاہیں تو اس پہ کون سا موڈل ہو سکتا ہے یا اس پہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے تو میٹ فارمنگ جو ہے وہ پاکستان میں کامیاب ہو سکتی ہے تو میں نے پہلے بھی کئی ساتھیوں کو یہ مشورہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی موڈل چوز کرنا ہے تو محلے وقوع دیکھنا ہے اپنا وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے مطابق ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس کھپت کیا ہے سب سے جو مین چیز ہوتی ہے کسی بھی کاروبار کی ہمیں سب سے پہلے کھپت دیکھنی ہوتی ہے دیکھیں نہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی گاؤں میں جا کے مسڈیز کا شورم کھول لیں تو اس سے شاید اس کی مشہوری تو بڑی ہو جائے گی لیکن اس کی گاڑی کوئی نہیں بکے گی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں جس بریڈ پہ کام کر رہے ہیں اس علاقے میں اس لیول کی کھپت ہے اور دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں ہمیں اس کے جو جو ہمیں انپوٹ دینی پڑے گی جو اس میں اخراجات کرنے پڑیں گے کیا وہ فیزیبل ہیں وہ جسٹیفائی ہیں اس چیز کے ساتھ اس نسل کے ساتھ اور جو ہماری کھپت ہے اس پروفٹ کے ساتھ تو یہ ساری کلکولیشن بہت ضروری ہے تو جو یہ بریڈنگ سینٹر ہے بیسکلی ساری بریڈنگ سینٹر ہوتے ہیں جہاں بکری کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے اس نے بریڈی کرنا ہے تو اس میں جو میٹ کی بات آتی ہے تو اکثر ہمارے عام کنسپٹ کے ہے کہ جب میٹ کی بات آئے گی ہم بالکل جو فارغ جانور ہیں یعنی جن کی کوئی پیچھے سے بلڈ لائن نہیں ہے دوگلے جانور ہیں ہم ہمیشہ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلیر کا ایک بڑا سبب یہ ہے اور دوسرا ہم یہ نہیں دیکھتے کوئی نسل ہی نہیں ہے یعنی وہ پتہ نہیں کتنی بلڈ لائن کا مکچر ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے آگے جو بچے دینے ہیں وہ کس طرح کے دینے ہیں اگر آپ کے پاس تیس اینیمل ہیں اور تیس اینیمل ڈلیور کرتے ہیں چاہے ایک ہی بکرہ آپ نے ان کے اوپر چھوڑا ہو گیا تو وہ عجیب و غریب سے بچے آتے ہیں کسی کے کیسے کان ہوتے ہیں کسی کا کیسا رنگ ہوتا ہے کوئی اچھی گروتھ کر رہا ہوتا ہے کسی کا سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے تو بہرحال یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں جب آپ کسی چیز پر کام کر رہے ہو تو ان کا ایک جیسا دکھنا اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی جو منیجمنٹ ہوتی ہے اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس بریڈ کے ساتھ وہ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے پاس جو پروڈکشن ہے وہ کیا آنی ہے اس لئے آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا کہ اس سے ہم نے میٹ لینا ہے تو جیسا بھی جانور ہو تو بس بچے آنے چاہیے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں جو ڈیویلپ بریڈ ہوتی ہیں اس کا سب سب بڑے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فارم بڑی جلدی ڈیویلپ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک جیسے جانور آتے ہیں آپ کو ان کی گروتھ ریڈ کا ایک اندازہ ہونے لگ جاتا ہے کہ ان کی یہ گروتھ ریڈ جانی ہے اس بلڈ لائن میں یہ اور اس کے بعد میں آپ نے پھر کلنگ بھی کرنی ہوتی ہے اس میں کچھ بکریان ہوں گی وہ اچھے بچے دیں گی کچھ اتنے اچھے نہیں دیں گی آپ وہ ساتھ ساتھ نکالتے جائیں گے جو اچھی پٹھیں بیچ میں آنے لگ جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا یہ جی زیادہ اچھا ویٹ گین کرتی ہیں ان کی پروڈکشن زیادہ ہے یہ جس بلڈ لائن میں سے ہیں وہ دو تین چار بچے تک دیتی ہیں اسی طرح جو میل بچے ہیں اس میں سے بھی آپ کو پتا چلنے لگ جائے گا تو یہ آپ کا ایک جو بریڈ سیلیکشن ہے وہ اس طرح سے ہوگی اور اس میں جو پاکستان میں آپشن مجھے نظر آتے ہیں میں ایک سر کہتا ہوں کوئی ساتھی ٹیڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر پاکستان میں اتنی بریڈ تھیں شاید ہی کسی کنٹری میں ہیں تو پھر کوئی تو وجہ تھی نا کہ جو ٹیڈی بریڈ ہے اس کو بنگلہ دیش سے مگوایا گیا امپورٹ کیا گیا تو اس میں کوئی تو فائدہ ضرور تھا کہ آج بھی جو آپ کے لائف سٹوک کے گورمنٹ کے فارم ہیں وہ ٹیڈی بے کام کرتے ہیں اور ان کے پاس پیور پلڈ لینڈ چل رہی ہے تو ٹیڈی میں بھی ہمارے پاس پھر بہت سے آپشن ہے ہمارے پاس ٹیڈی میں بربری بھی آ جاتی ہے وہ فینسی میں بھی ساتھ چل جاتی ہے پھر ٹیڈی میں ہمارے پاس ایک گلابی ٹیڈا چلتا ہے فازلپور والی سائیڈ کا وہ بہت ویٹ گین کرتا ہے وہ تھوڑے مہنگے ضرور ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا جتنا گورڈ ڈال ہوگی اتنا میٹھا ہوگا تو ایسی چیز لے لینا جو سوائے قسائی کے اسے کسی نے دیکھنا نہیں ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے اگر آپ کسی اچھی کمپنی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا جانور دیکھیں آپ کے پاس فلوک آیا آپ کے پاس چال جس پچاس سو اینیمل کھڑے ہیں آٹھ ماہ کے دس ماہ کے آپ نے وہ سیل آؤٹ کرنے ہیں چاہے وہ آپ نے بیٹ کے ساتھ سے سیل آؤٹ کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کو اچھی ڈیل ملے گی اس پر بجائے اس کے کہ آپ کا وہ جو ہے وہ کھڑا مال جو دیکھتے ہی اگلا بندہ ہے یہ یہ کارٹو مال ہے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ بور گورڈ ڈیویلپ ہوئی ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا گورے نے کہ جی سلاٹری کرنے ہے تو جیسا مردی ہو انہوں نے بقاعدہ جو بریڈ ہے اس کو ڈیویلپ کیے اور اس کے خواست دیکھیں وہ جانور خوبصورت بھی لگے اس کا کٹ کارٹ مناسب ہو ویڈ گین اچھا کرتا ہو اس میں امیونٹی ہو یہ ساری چیزیں تو آج وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے تو ہمارے پاس بھی ایسی بریڈ قدرتی ہیں اور پھر دوسری جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ چھوٹی بریڈ ہیں یہ زیادہ وائلڈ ہیں یعنی کہ ان کو آپ جنگلی زیادہ کہہ سکتے ہیں جو ہماری پنجاب کی نسلیں ہیں یہ دومیسٹک ہو چکی ہیں یعنی یہ پوری گھریلو بکریوں ہو چکی ہیں تو ان کا نخرہ بھی گھریلو جانور والا ہے ان کے جو نظامین حضام ہیں جو ان کے میدے کے معاملات ہیں وہ بھی ویسے ہیں جو ٹیڈی بکری کا میں دیکھتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے اور بہت سے جو فارم ہے وہ میں نے ویزٹ کی ہیں کہ جہاں کوئی ان کو خاص پروٹوکول نہیں ہے اور وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ دیں اور مطلب ان کو گھاس بھی چلتا ہے وہ درختوں کے پتے بھی کھاتی ہیں سارا کچھ انہیں ملتا ہے اور وہ اس پر اچھی گروت کرتی ہیں دوسری صورت میں وہاں اگر ایک بھی بیج میں بیتل پھر رہی ہوتی ہے تو وہ پریشانی ہوتی ہے اس کا کوئی حال نہیں ہوتا تو ایک ایسا بندہ کہ جو بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ نیوٹریشن ویسیٹ پہ نہیں جا سکتا بکری پہ بہت زیادہ خرچہ نہیں کر سکتا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیڈی پہ کام کر سکتا ہے اور ٹیڈی بھی کسی مقصود بریڈ پہ ہاں اب آ جاتے ہیں کہ اس کا اخراجات جو سب سے مہین مسئلہ بنتا ہے وہ ٹیڈی میں آ کے یہ مسئلہ بنتا ہے کہ اتنے کا جانور ہوتا ہے اتنا وہ سال میں کھا جاتا ہے اتنا وہ سال میں کس صورت میں کھاتا ہے وہ صورت میں کھاتا ہے جس وقت ہم تقریبا ہر چیز خرید کے ڈالتے ہیں تو یہ مارڈل ان ساتھیوں کے لیے ہے جو ساتھ میں زراد میں ایکسورٹ ہیں میرا ماننا ہے کہ زراد جو ہے وہ ساری فارمنگ کی ماں ہے تو وہ باقی فارمنگ کو کھلاتی ہے تو اگر آپ ساتھ میں زراد میں ہیں اگر ایک بندہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچاس اینیمل پہ بھی کام کر رہا ہے اور وہ تین سے چار اکڑ باؤنڈ کرتا ہے بکریوں کے لیے تو وہ اگر اس پہ زراد کرتا ہے تو بکرییاں اس سے دبل پروفٹ اسے دیں گے اب یہ فیزیبلٹی وزی سائٹ پہ میں نہیں جاؤں گا لیکن تھوڑا سا ایک آئیڈیا میں دے دیتا ہوں جو مجھے میرے ذہن میں ایک موٹا موٹا سا ہے کہ اگر میں دو اکڑ کے پچاس بکرییاں رکھتا ہوں ایک لاکھ دس بیس ہزار سے زیادہ سلانہ خرچہ بنے گا تو اگر وہ ایک لاکھ دس بیس ہزار میں آپ پچاس بکریوں کو فیڈ کروا رہے ہیں تو وہ جو آپ کو آگے پر اوڈکشن دے گی تو آپ اس کو خود کلکولیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو بہرحال اگین وہی بات یہ ایک میں نے مثال دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پچاس بکریوں لے ہیں آپ دس لے ہیں پانچ لے ہیں آپ اس سے شروع کر لیں تھوڑا وقت ضرور دیں شروع میں ہمیشہ وقت دیں اپنی خریداری کو کبھی اس طرح سے نہ کریں کہ میں جاؤں وہ ٹرک بھر کے لے ہوں یہ چیز کبھی نہ کریں جس بھی بریڈ پر آپ نے جانا ہے اس بریڈ کو پہلے اپنے لاکھے میں اس کے کچھ یونٹ لے کے ہیں اس کو تھوڑا سا وقت دیں خود کو بھی اس سے سمجھنے کا اس بریڈ کو بھی اس علاقے کو سمجھنے کا اگر آپ کو وہ مہینے بعد بیس دین بعد وہ سمجھ آنے لگ جائے کہ ہاں یہ اچھا فیصلہ ہے پھر آپ اسے اگلا سٹیپ لکھ کریں تو اس میں جو موٹے موٹے پوائنٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ ایک تو بریڈ سیلیکشن اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اچھا ہو جو دگڑ مگڑ ہے جو دوگلا مال ہے وہ لاکھ ہے اب جی اس میں کام شروع کر رہا ہوں نہیں آپ کے پاس اس میں بھی یہ نہیں میں کہہتا بہت ٹاپ آف دی لائن ہو آپ کے پاس لاکھ لاکھ روپے کی ٹیڈی ہو لیکن اس کا مزہب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دس بارہ ہزار کی ٹیڈی لاکھیں بان لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایوری جانور اس میں بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا ہٹ پاؤں اچھا ہو کلر اس میں اچھا ہو اور آپ کو اچھی پروڈکشن میں جانور نظر آ رہا ہو اچھا اس میں جو بک ہے وہ بھی اچھا ہو تو اس کے اوپر آپ کام کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی گروہ دے گا اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اخراجات اس کے اخراجات آپ نے کنٹرول اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے خود چارہ بون ہے آپ نے ان کے لیے جو مجھے شیٹ کی بھی سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں میں اگر کروں گا تو میں اسے ایسے کروں گا کہ میں ایک اکڑ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا پودے لگانے کی درخت لگانے کی اور میں ان کو وہ سارا اوپن دوں گا یعنی وہ اس میں براوزنگ بھی کریں اور وہ ان کی چھاؤں کی جگہ بھی ہو اور ان کے گھومنے پھرنے کی بھی ہو ان کو جتنی ہم اس جانور کو کھلی جگہ دیں گے اتنی اس کی پروڈکشن کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے اور اس سے میرا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ میں جتنے پودے درخت لگاؤں گا وہ سارے پھلی در لگاؤں گا جس کی وجہ سے میرے ونڈے کے اخراجات بھی کام ہوں گے اور دوسرا جو اکڑ ہے اس کو میں پوری طرح دوسرن کے لیے استعمال کروں گا تاکہ سردیاں ہوں بارش ہو جو بھی وجہ ہو میں اپنے جانور کو یہ نہ ٹینشن ہو کہ اسے فیڈ کیسے کروانے تو یہ دو چیزیں آپ کی مین ہوگی اخراجات بھی مینٹین ہوگے اور بریٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں نے ڈسکس کر دیا تیسری چیز اب آپ آ جاتی ہے جو سب سے اہم ہے کہ اس کا فائدہ کیسے ہوگا تو اس کا فائدہ جو مجھے سب سے مین نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو آپ کا اینیمل ہے نا تیس کلو سے لے کے پینتیس چالیس کلو تک کا جو یہ ٹیڈی ہوتا ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ عموماً اچھا جانور ہو تو سال کا آرام سے ہو جاتا ہے تو یہ آٹھ ماہ سے لے کے سال کے بیچ میں یہ اس ویٹ پہ آرام سے چلا جاتا ہے اگر اچھا ہی بلڈ لائن میں سے ہو تو اس کا سیل بہت ہی زی ہے یعنی اس کو سیل کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک جانور کو پکڑ کے یوٹیوب پہ نہیں بیچنا پڑتا آپ کو اس کے لیے ایڈ نہیں لگانی پڑتی اس کے لیے آپ کو شکین کو نہیں ڈھونڈنا پڑتا آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ سو جانور بھی ہے تو آپ ایک دین میں بیچ سکتے ہیں تھوڑا بوت ریٹ اوپر نیچے ہو جائے گا یہ ہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جیسے کہتا ہے نا کیش ڈیپوزٹ یہ کیش ڈیپوزٹ ہے جیسے ہمارے کیوں ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سیونٹی موٹ سیکل استعمال کرتے ہیں کیوں زیادہ مہران استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ایزی ٹو مینٹین تھی بہت زیادہ اس پر خرچہ نہیں تھا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ کی کہیں بھی سیل ہو جاتی ہے تو ہمارے لوگ یہ چیزوں کو جو ہے نا وہ ایسٹس لے کے چلتے ہیں یعنی کہ ہمیں کسی وقت بھی ضرورت پڑے تو ہم اس چیز کو بیج سکیں ہر بندے کسی پسلی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے پاس بیس جانور کھڑے ہیں اور وہ تین تین لاکھ یا پانچ پانچ لاکھ کی جانور ہیں اور اس کو ضرورت پڑ گیا تو وہ آپ کہے کہ میں کہاں سیل کروں اور اس کے سیل بھی ہو جائیں تو وہ یہ ناممکن ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے میں پلس پوائنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اس موڈل میں آپ کی جو سیل کرنے کا ہے سمجھلنے چانسز ہیں وہ بہت ہیں اور یہ وجہ جو ہے اس کو ایک پروپر بزنس میں سمجھتا ہوں پروپر بزنس والا موڈل یہ بناتی ہے ہمارے پاکستان کے محول میں تو اس پہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں میرے جاننے والے بھی ہیں ایک ہمارے اکثر میں مثال دیتا ہوں ان کی مجھے ان کا اس لیے اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو جنگلات ان کو بہت اچھے سے استعمال کیا جو ان کے پاس رکبہ تھا مالکہ احمد عوان صاحب ہیں تلہا گانگ سے تو ان کے پاس ویزرٹ بھی کیا تھا میں آتا شاہ سافران بھئی سارے تھے تو وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی تھی انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے بربری یہ جو تھی بربری ٹیڈی وغیرہ یہ انہوں نے رکھیں اور انہوں نے اپنے جنگلات کو مزید اپگریڈ کیا وہاں اور پودے لگائے فینس لگائی اس کے اندر وہ اپنے جانروں کو رکھتے ہیں اور ما شاء اللہ یہ صورت عالی ہے کہ ان کا ایوریج ایک بچہ آ رہا ہے پارڈ دے یعنی سال میں تین سو پینسٹ بچے آ رہے ہیں ان کے پاس اور انہوں نے بھی بیس پچیس لاکھ کے مال سے کام شروع کیا تھا اور اب وہ بتا رہے تھے کہ وہ تین چار سو اینیمل تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے بیچ میں سے سیل نہیں کیا ان کی کوشش تھی کہ میں اپنے یونٹ بڑھاؤں تو وہ ما شاء اللہ بڑھا اچھا جا رہے ہیں اور پھر میٹ جو ہے وہ ارگینک ہے تو اس وے میں بھی اگر جو ایک بار وہ مگواہ لے گا ان سے لے لے گا اگر وہ اس چیز پہ کام کریں پوری دنیا میں جو آرگینک ہوتا ہے چیز ہوتی ہے اس کا ریٹ ہمارے پاکستان میں ابھی اتنی ویرنس نہیں ہیں لیکن جو ذرا بڑے شہر ہیں وہاں کچھ ہیریاز میں ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے تو اس میں مارکٹنگ کر کے یا ایون آپ ایک سپورٹ بھی کر سکتے وہ ہر ایک لیدہ چیز ہے وہ بڑے اوپر کے لیول پہ لیکن فیلال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے نظر میں اگر ایک بندہ زراد سے منسلک ہے اور وہ اتنی جگہ اپنی باؤنڈ کر سکتا ہے تو وہ اس مارڈل پہ بڑا بہترین کام کر سکتا ہے ان جاندروں کی امیونٹی زیادہ ہے یہ ان کا بہت زیادہ نخرہ نہیں ہے ان کو سیل کرنا آسان ہے تو کل ملا کے یہ مارڈل جو ہے یہ شاید سب سے آسان ہے اور موسٹلی علاقوں پہ لاغو ہوتا ہے سوائے وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں اور وہ زراد وغیرہ خود نہیں کر سکتے انہوں نے ہر چیز خرید کے ڈالنی ان لوگوں پہ یہ لاغو نہیں ہوتا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹک یعنی کہ گھرے لو بریڈ جو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے اور گھرے لو رکھنے کے لیے سب سے بہترین جانور بیتل ہے بیتل کی موسٹرین ہے وہ آپ اپنے علاقے کے مطابق دیکھ سکتے ہیں یہ جی مجھے اب تک سمجھ آیا ہے اور میں نے آسان الفاظ میں آسان لہجے میں کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں تو یہ آپ کیلکولیشن اخراجات ساری چیزیں آپ نے مطابق کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس سے کسی نہ کسی بھائی کا ضرور فائدہ ہوگا تو دعا ہم یاد رکھیں اپنا اپنے جانوروں کا خیال رکھیں فیڈبیک بھی دیجئے گا بتائیے گا کہ اس میں کوئی کمی کتاہی رہ گئی ہے کوئی کوسچن چھوٹ گیا ہے تو وہ آپ کمینٹ کر سکتے ہیں کوشش کروں گا نیکس ویڈیو میں اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تو جزاک اللہ جی اللہ حافظ